ہمارا دماغ کیا ہے؟ کیا ہمارا دماغ توانائی ہے؟ انرجی ہے؟ سوچ ہے؟ یا کیا چیز ہے؟ یا یہ جو سوچ ہمارے ذہن میں آتی ہے یہ کیا ہے؟ اور ذہن اور دماغ میں کیا فرق ہے؟ عام طور پر دماغ کا مطلب وہ انسانی علمی صلاحیت ہے جو ہمیں سوچنے، سمجھنے، تجزیہ کرنے، منصوبہ بندی کرنے یا کوئی بھی اقلی کام کرنے کے قابل بناتا ہے دوسرے لفظوں میں ذہن وہ ذہنی صلاحیت ہے جو ہمیں ہمارے مسائل حل کرنے اور فیصلہ کرنے کے قابل بناتا ہے اب دماغ اور ذہن کے الفاظ کے ساتھ ایک اور لفظ جوڑا ہوا ہے جو کہ شعور ہے شعور ہمیں ہمارے اپنے اور اپنے اردگرد کے موضوعات کے تجربات کی طرف اشارہ کرتا ہے اس سے مراد اپنے آپ کو سمجھنے، اپنے احساسات اور جذبات کا تجزیہ کرنے اور اپنے اردگرد کے محول سے اگاہ ہونے کی ہماری اپنی صلاحیت ہے ویسے تو ذہن اور شعور ایک دوسرے سے جوڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کو متاثر کرتے ہیں لیکن وہ ایک جیسے نہیں دماغ سے مراد ہماری دانشورانہ صلاحیت ہے جبکہ شعور سے مراد ہمارے سابقہ تجربات ہیں وہ سابقہ تجربات اور وہ الفاظ اور وہ حالات و واقعات جو کہ ہمارے ذہن میں موجود ہوتے ہیں شعور کہلاتے ہیں کیا سوچ توانائی ہے؟ ایک طرف سے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سوچ کے لیے توانائی کی ضرورت ہوتی ہے انسانی دماغ کو کام کرنے کے لیے توانائی کی ضرورت ہوتی ہے جب ہم سوچتے ہیں تو ہمارے دماغ کے خلیے فعال طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں گلوکوز اور آکسیجن کی شکل میں توانائی استعمال کر رہے ہوتے ہیں تاہم یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ سوچ کو صرف توانائی کے استعمال تک محدود نہیں کیا جا سکتا سوچ ایک پچیدہ عمل ہے جو نہ صرف توانائی سے متاثر ہوتا ہے بلکہ دیگر عوامل جیسا کہ نیورو کیمیکل عمل اسبی رابطے اور اسابی سرگرمیوں سے بھی متاثر ہوتا ہے اس کے علاوہ اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا سوچ خود توانائی کی ایک شکل ہے یا یہ صرف ایک ایسا عمل ہے جس کے لیے توانائی کی ضرورت ہوتی ہے اس سوال کا جواب دینے کے لیے مختلف طریقے ہیں اور یہ مزید بحث اور تحقیق کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ موضوع ہے اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا انرجی یا توانائی ختم ہو سکتی ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ انرجی یا توانائی کبھی ختم نہیں ہوتی لیکن یہ کونسپٹ غلط ہے یہ ختم ہو سکتی ہے زیادہ در معاملات میں استعمال ہونے والی توانائی خود بخود بحال نہیں ہوتی جب توانائی ضائع ہو جاتی ہے تو یہ عام طور پر حرارت یا توانائی کی غیر مفید شکلوں کی صورت میں ضائع ہو جاتی ہے اور اسے مکمل طور پر بحال نہیں کیا جا سکتا تاہم کچھ ایسے نظام ہیں جہاں منتشر توانائی کا کچھ حصہ دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہے اس کی ایک مثال ایک ہائیپرڈ گاڑی ہے جہاں بریک لگانے والی توانائی کا کچھ حصہ بازیاب کیا جا سکتا ہے اور بعد میں گاڑی کی الیکٹرک موٹر کو پاور کرنے کے لیے برکی توانائی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے الیکٹرانکس میں بھی کھوئی توانائی میں سے کچھ گرمی کی شکل میں استعمال کی جا سکتی ہے مثال کے طور پر درجہ حرارت کو کنٹرول کرنے یا تھرمو الیکٹرک جنریٹروں کو چلانے کے لیے مجموعی طور پر منتشر توانائی کو مکمل طور پر بحال کرنا مشکل ہے اور عام طور پر ممکن نہیں ہے اس لیے یہ ضروری ہے کہ توانائی کو ہر ممکن حد تک موصر کرکے سے استعمال کیا جائے اور ماہولیاتی اثرات کو کم کرنے اور وسائل کے تحفظ کے لیے توانائی کے غیر ضروری نقصانات کو کم کیا جائے توانائی جو پتلی ہوا میں غائب ہو جاتی ہے بہت واسع طور پر بیان نہیں کی گئی تاہم توانائی کی مختلف قسمیں ہیں جو ہوا میں موجود ہو سکتی ہیں جیسے ہر کی توانائی حرکت کی توانائی ممکنہ توانائی مقام کی توانائی حرارتی توانائی حرارت کی توانائی بر کی توانائی یا تابکاری کی توانائی ایک اصول کے مطابق توانائی ضائع نہیں ہوتی بلکہ توانائی کی دوسری شکلوں میں بدل جاتی ہے مسال کے طور پر اگر کوئی چیز درمیانی ہوا میں گرتی ہے تو اس سے ہر کی توانائی تھرمل انرچی میں تبدیل ہو جاتی ہے تو تھرمل انرچی کو کنیکشن، کنویکشن یا ریڈیئیشن کے ذریعے گرد و نوا میں چھوڑا جا سکتا ہے لیکن یہ مکمل طور پر کھو نہیں جائے گی بلکہ اندر ہی رہے گی ایک اور شکل میں تاہم یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ توانائی مختلف عملوں جیسے رگرد، تابکاری یا تھرمل کے ذریعے ضائع ہو سکتی ہیں یہ نقصانات سسٹم میں موجود کل توانائی میں کمی کا باعث بن سکتے ہیں